بہت ایک کر پرمائیے منہر دے کپٹ کمائے بہت ایک کر پرمائیے منہر دے کپٹ کمائے اے بانی مہارا ہے تیسری پادشاہی سری گروہ عمر داست جی دیئے گروہ صاحب جی پیکھیاں دے بارے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے مندہ پیخ کر لیندے ہیں سادو کوئی مال نہ پا لیندہ ہے کوئی ترکلہ لیندہ ہے کوئی سوا مال لیندہ ہے کوئی کپڑیاں دی تبدیلی کر لیندہ ہے پر اندر کبٹ ہے وہ اندر دا کبٹ نہیں جاندہ جاتک ساڑی سورتی شبد نال نہیں مل دی اندر وہ شبد پر کرنی ہوندہ ساڑے اندر وہ کپٹ جا نہیں سکتا گروہ صاحب جی سارے جو بھی پیکھی بنے ہیں انہ دوارے فرما رہے ہیں ساہی بولے شاہ نبی جاتو ساہی بولے شاہ خوس رہے ہیں دے نال ناچ رہے سی ٹھیک کسی نے جاگے شگیعت لائی اوڈے بابے دے اگے اگے دے شاہ نایدیاں کھوتیاں جار دا سی انہ خوس رہے ہیں نال ناچ رہے ہیں سجد ہو کے دیکھو دوڑی کی نہیں حد دک ہے ساہی بولے شاہ دا بابا جڑا سی وہ لٹھی لیا کے طور پر سمجھا انواستے جاتو آن دے بابے انہوں دیکھیا ساہی بولے شاہ نے اے دوڑا بولیا لوکاں دے کل تصوی بابے دے کل مال ساری امبر لگ گئی ایک انا خوسا والو چی نیاوں شڑی گا جدو بابے نے سنیاں تے بابے دے لاتھی ڈگ بہی او بھی نچن لگ بیا پوتجنا دے رانگرنگی لے دیندے ماپیاں نو رانگچاڑو چی نیاوں شڑی گا او بابے دے لاتھی ڈگ بہی او بھی نچن لگ بیا اون بھی او نشا جڑا سی شبتہ ہو گیا ساری امبر لگ گئی ساہی بولے شاہ نے کیا لوکاں دے کل تصوی بابے دے کل بڑی وڈی مال پائی ہے پر ساری امبر لگی ایک خوسانی بال کوش نہیں بنیا جاد مرشد پاس کے سب کچھ بن گیا ایسے طرح گروہ صاحب جی سمجھا رہے ہیں کہ بہو پیکھ کیتے کدھی کپڑے رنگالے جٹان راکھ لئییاں منا لئییاں سواہ مال لئی جہاں ہور کوئی ٹرسن بنا لیا اندر کپٹ جیڑا ہے او نہیں گیا کام کرو دے بچ کوئی فرق نہیں پیا کام کرو دے بچ کوئی فرق نہیں پیا کام کرو دے بچ کوئی فیدانی پیکھ بنانتا سیج مت جوگ جیڑے سنت وہ صرف یہ ہی کہن دے تو کوئی بھی پیکھ نہ بنا بشاکتوں کے رسطہ آشروں بچے ہیں چاند شاڑکے گیا ہیں تیرے اندر دی صفائی ہونے چاہی دے تیرے دشمنہ بے چھ فرق پینا چاہی دا تو پجن سیمن کرنا چاہی دا وہ فرق پائے گا پجن سیمن دے نال زیادہ سی پجن سیمن کرانگے ساڑھے کام کرو دے موڑو بھنکار جڑے آئے ایک کمجور ہو جانگے بالہ ہوگا تے بندن شوٹے جدو دشمن کمجور ہو جائے تیرے کچھ نہیں کر سکتا کمجور کس طرح ہوئے گا تُسی کسے پشودی مسال لے لو جس پشود نو پوری خراغنے مل دی ہو کمجور ہو جاندہ کسے درخت نو پوری خراغنے مل دی ہو بھی کمجور ہو جاندہ اگر بندن کو پوری خراغنے ملے ہو بھی کمجور ہو جاندہ اینہ دی خراغ کیے اینہ دیاں گلہ اینہ دیاں اشواشرت اینہ دا کھانا پینا جو ہے اگر او سا عبدہ نہ ہوئے ایک کمجور ہو جاندہ جیدی کوئی گالی نہ کرے گا جیدی والا تیانی نہ جائے گا اون خود با خود کمجور ہی ہونا گرمو کی کر دے وہ سمن کر دے جو مرشد نے دسیا ہے وہ سمن کر دے وہ در تیانی لیندے سمن دے نال اس دی بل پاورٹ سراؤں ہو جاندی ہے یعنی مجبوط ہو جاندی ہے بچار شکتی برغیر سمن دے ساڑھی بچار شکتی جڑی ہے وہ مجبوط نہیں ہوں گے ایسی دورے رہ جانے ہیں کمجور رہ جانے ہیں جاؤں جاؤں ایسی سمن کریں گے جاؤں تو ساڑھے اندر مجبوطی آنا شروع ہو جائے گی کئی باہر اگے بھی دسی ساڑھی سنائی ہے کوئی بندہ پوٹنا پوٹنا بندہ بنیا تو مجبوط چوکا دندہ پھر میں نے کوئی ناوکر رکھلو کوئی میں نے کوئی ناوکر رکھلو ایک شاوکار نے سوچیا کوئی ناوکر دی جرورت بندیاں دی وہ نے ناوکر رکھلیا کی تنکھا لینی ہے کہ اندر تنخواہ نہیں کوئی بھی لینی جتو تیرا کام مک جائے گا ازو میں تینوں کھا جانا ہے سوچیا کہ اس نے میرا کام کی مقاہ لینے گا جتو اس نے کام پیجنا پوٹنا دے ایسی منٹنج کر کے آ جانا ہے کام مکنا شروع ہو گیا پیلا رنگ ہو گیا ہسدا چینٹا پہ گئی کوئی مہاتمہ ملیا مہاتمہ نے پوچھیا کہ تیرے پاس کوئی کہ مجوری تے ہیں نہیں کوئی غریبی نہیں تینوں اینی چینٹا کی ہے تینوں تیرا رنگ پیلا ہے کیا لگا جی ایک ناوکر رکھا پتہ نہیں ہو کی بلایا گیا ہے اس نے تنخواہ دے میرے نل کو کیتی نہیں یہ ہی کیا کہ جا تیرا کام ہو کر جائے گا اگر میں تینوں کھا جانا ہے مہاراج پتہ نہیں لگ دا میں اونو کام پہ ہی دا وہ پیجندو پہلے ہی کام کر کے آ جاندھا کھا میرا مکرے آئے ہون میں نوئے سبوت ہوں دے گن میں نو کھا جانا کہیں دے کوئی گالنے تو چینٹا نہ کر تینوں اسی طریقہ دفدیں بین مرشد کنے نہ پایا بغیر مرشد سانوں یہ نہ دشم نہ دے پبند کرندہ طریقہ نہیں مل سکتا نہ ہی کر سکتے ہیں نہ ہی ساڑے واسا سکتے ہیں جا ایک لمبا جاہ بانس لیا بانس لیا آگے جمیر کے گڑھ دے یہ مسائل ساڑے اندر دی ہے ساڑے اندر بھی معنی پوتنا ہے کیا کہ جدو تینوں کام پہے اینوں کہنا کام کار رہا جدو کام کار کے آوے کہنا اسے بانس دے ہوتے چاڑتے ہوتر بس ایتھے لگا رہو نہ بانس ٹوٹے نہ تیرا کام موکے اسی ترہ سنت سانوں دست دے ہے کہ پائیس ہمن جڑا تو چل دیاں پھر دیاں کھان دیاں پین دیاں کام کار دیاں کار دیاں کار دیاں کار تاں کہ اس دشمن نو کوئی موقع نہ مل جائے یہ جڑے ساڑے اندر دشمن بیٹھے ہیں انہوں کوئی موقع نہ ملے انہوں موقع قدو ملے گا جدو اسی سمن پلا دیاں گا جدو اسی سادھگردہ تیانوال ساڑا کھالنا ہوئے گا او سببکت اینہ دا سما لگ جانتا ہے یہ ساڑے پاس کوئی نہ کوئی گناہ جرور کرا لندے اور بانیج لکھے آگے پیشے بہ پشتا ہے سما پرے پر حوبت چورا ہے سوامی جی مارا یہ فرماؤں دیا ہے اگے پیشے پشتا ہوں دا ہے جیو پر جادو سما ہوں دا ہے چور بن جند یہ مان جڑا چور بنا لندہ ہے پھر پشتا ہوں دا ہے گناہ کر کے اس واسے گروہ صاحب جی فرماؤں رہے ہے کہ ایسے دا کابو کرن دایاں اسنو سمجھان دا طریقہ ہی جڑا وہ سنتا ماں پلکھاں پاس وہ جو طریقہ دست دیا ہے وہ دے بنا یہ مان سمجھ نہیں سکتا ہے کام کرو جیڑے سمجھ نہیں سکتا ہے یہ ساڑے اوٹے حوی ہوئے مالک بنے ہیں اسی یہ نہ دے مزارے ہیں جادو سنت نام دیندے ہے سیکھ چلا نام جب دا ہے وہ مالک بن جاندہ ہے یہ مزارے بن جاندے ہے یہ نہ فرق ہوندہ ہے مزارے ہیں دا اور مالک دا کنا فرق ہے جو گروہ صاحب جی بانے جی فرماؤں رہے ٹھیک فرماؤں رہے ہیں پیکھاں دے نال یہ ساڑے دشون کا بنیاد سکتا ہے لوگوں نے وہ سی دست سکتے ہیں دلک لالے ہیں مالاں پا لیاں کپڑے رنگا کے لالے کوئی اور کام کر لیاں لوگوں نے وہ سی درا سکتے ہیں لیکن وہ اندر ساڑے جو کچھ ہے وہ چھے فرق نہیں کوئی پہندہ ہے وہ دے بچے کوئی فرق نہیں ہے وہ دے ہر بندے نے ملوم ہے کہ میں کی کر رہے ہیں تھے کی میرے اندر ہو رہے ہیں کہ کس سسٹے ہی تھے میں پہنچے آئے گا جنہاں تشمنانو پاباند کرنا ہے جنہاں کلوسی بچنا ہے وہ ساڑے دے دنوں دن حوی ہو جاندے ہیں دنوں دن ہو کہ مہران بن جاندے ہیں بہت پہک کر پرمائیے من ہر دے کپٹ کمائے پہک تے باروں دسنا سی ساڑے اندر جڑا کپٹ ہے من دے اندر انہاں کون دیکھ رہے ہیں وہ دا کی پتا ہے کسے انہوں باروں دیکھنا ہے یہ بہت چنگا ہے جی بڑا عشا جی کپڑے رنگا کے پائے ہیں تلک لگایا ہے مالا پائیاں نے اور جنڈے پھوڑیاں آتھ چا پڑے ہیں یہ مہاتما نے سادو نے اسی دے باروں دیکھ سکتے ہیں ایک بار ساڑے گول ایک باوہ آگیا اس نے دے بی دا فوٹو جے گالچ پایا وہ کہاں دا بابا مجھے گرم کپڑے چاہیے میں نے دے بی کے دارشنمان کو جانا ہے میں کہے بابا تو میرے گرم پوچھنڈے ہیں میرے گولتے ہیں شرط بھی نہیں تو گرم اللہ پڑے ہیں میرے گولتے ہیں شرط بھی نہیں کہ تو نہ جا چا دن موسم بدلے گا تو دے بی نے کڑے تینو چٹھی پائیے نہیں بابا میں نے جانا ہے مجھے گرم کپڑے دیجی میں کہاں میرے پاس تے ہیں نہیں کسی اور پاس جا دوں یہ تو تے انہوں میل جانگے پتہ نہیں انہوں نے کنے تھا تو گرم کپڑے لے ہیں کنے تھا تو منگیا ہے تے اپنے فروار باستے دے بی دا ہی سرف بانہ بنا کے یہ دن دے لوگ جڑے ہیں انہوں نے اندر جڑے کپڑے ہیں وہ سنو کڑے ساپ کرے ہیں وہ کڑے دیکھے گا آسی لوگ دے باہرہویں دیکھ سکتے ہیں گریشتی باندے جڑے ہیں کبھا رگی بی دیسے جارے لگے جے کپڑے سی ہو سرون دی بینگی بنائی ہو سنے تے سویرے سویرے جانا میں نے رہی کار لوگ کا چلی یا جانا بی بیو مینو دوسی جلدی وارتن پاو میری نجرباڑی پاری ہے پھر توڑے بچے اوٹھ بہنے ہیں تو بچے اندر فکر سارے نو ہوند ہے داس بجے اندر دو ٹوکرے آٹے دے پار کے لے ہیں کئی بارا سی سایر جانا انہوں نے ساونا ملنا پشو چار دے سارے دن پشو چار دے ہیں کہ باہا تیری کتیگ نجرباڑ یہ جڑی دو پارٹا دے نا ہے تو لوگوں نے جا گے ڈراؤں دے ہیں کہ اندر تو انہوں کی لگا میرا کام بنے دو ٹوکرے آٹے دے میں لے ہونا دا سو بجے اندر تو انہوں کی لگا ہے گالنا چاہاں گا یہ حال لوگ کا نا ہے کس طرح بندہ بچ سکتا ہے باہر دے کسی نو درا لگا اندر لے اندر لے اندر درائے گا وہ پرماتما ساونا دیکھ رہا ہے کس لیندہ باست پرائی دیکھے سنے تیرے نال خودا ہے وہ پرماتما جرا اندر دیکھ رہا ہے وہ دور نہیں آیا ساڑھے بچ بیٹھا ہے ہاں جی وہ پیکھ کر پرمائی ہے منہر دے کپت کمائے ہر کا محل نہ پاوائی مربشتہ مہے سمائے ہر کا محل نہ پاوائی مربشتہ مہے سمائے گروہ صاحب دی بڑے پیار دے نال فرمائے ہے کہ اے پورش تو انہ پکھنڈا دے نال ہر دا محل جڑا ہے وہ مالک دا کار جڑا ہے تو پا نہیں سکتے تو اتھے جانی سکتے مر کے کی بنے گا بیشتے دا کیڑا ہے اے مہ رہے تیسری پاس سے جنہاں نے سب کوئی دیکھیا بندگی کیتی ہے وہ سانو داس رہے اے تھے تو دھوکا نو درالے میں گا ہاں دنیا دے ہوتے پریشر پا لیں گا ٹکنو اس پرماتما نو کی کر سکتا تو ہوتے نہیں پہنچ سکتا تو مہ رکے بیشتے دا کیڑا بنے گا ایک کو گروہ صاحب جی جو فرمارے ٹھیک فرمارے ہونہاں نے سب کوئی دیکھیا جنہاں بندگی کیتی ہے ماں پرکھا نے اونہاں نے سارا کچھ نجرہ ہوں دائے گا کی کی بندگی کر رہیا اور کی اسنو فیدہ مل رہیا ہے ہاں جی ہر کا مہنے نا پاوائی من بسٹا مہے سمائے نا پاوائی پرماتما دا نام جب دائے ساتھ سنگدی سیوہ کر دائے او تیرے نالو چنگائے گا بیشا کو گریست بیچائے حضور کہیں بار تپسییاں دے بارے فرماؤں دے ہوں دے سی کہ تپسی جڑے ہے پانچتونیاں تے بار لالے ہیں تے پانچتونیاں اندر کام کرودیاں لگیاں دا سو گئی ہیں جنہ دا بالن لیا ہونہ دے بھی دیندار بانگے جنہ دا کھانا کھا دا بھی دیندار بانگے ایدن دنالو چڑے گریستین ہے وہ چنگے ہے کیوں کہ وہ اپنی میند کرنگے میند کر کے اپنا کھانا کھانگے میند ویچوں کش اور بھی سا سنگجے وارتنگے جے تونیاں لگیاں دے پانچی لگیاں ہونگیاں داستانی لگیاں ہونگیاں یہ جڑے تپسی حضور فرمان دےوں دے سی تپسیاں ڈالوں گریستین لوگ چنگے ہیں ہاں سی سوچ دے نہیں ہاں صرف کہنے لہو جیے بڑا تپسی ہے پانچ تونیاں باہر لائی ہیں پانچ باہر لائی ہیں پانچ اندر لگ گئی ہیں داستو ہو گئی ہیں تے گریسی دے پانچ لگیاں باہر تنی لائی ہیں وہ دس آنچے سڑ رہیا گریسی چلو پانچ اندر لگا پھر اپنی کمائی کرے گا وہ کہہ دا بالان لائے گا دا بھی دیندار جیدی روٹی کھا دی ہو دا بھی دیندار بند گیا کرجا چڑ گیا اس وقت سے گرو ساب جی فرمارے اے مانا گریسی بچ آداز جیڑا گریسی بچ آداز ہے وہ بھی انا تبسیہ پخندیاں کلوں چنگائے گا پرماعتما دا پیار ہوئے گا بندگی کردہ ہوئے گا اس وقت دی کوئی نہ کوئی سارسنگ دی سیوہ کردہ ہوئے گا وہ انا پخندیاں کلوں وہ بھی چنگائے گا ہاں جی مان رے گرہی ماں ہے اداس سچ سانجم کرنی سو کرے گرمخ ہوئے پرگاس خورو ساب جی بڑے پیار دینال پرمارے ہے کارنی کڑی کرے جو مرشد دس سے مرشد دس سے مرشد دس سے لینی تے مرشد خوشی ہے مارے تیسری پارشی نکڑی کرنی کیتی ہے بارہ سال پانی لیا مرشد دس سے مرشد دس سے مرشد دس سے مرشد دس سے مرشد خوشی ہے مرشد خوشی ہے مرشد خوشی ہے مندک کہ ہی کام کر دیا وہ ساؤا ساح galera کسی بھلے بھی ہی گھر جان دیا کسی بھلے بھی ٹگن دس خطرہ ہی خطرہ ہے حدرہconون کے بار فرمان Jen اسد میuko پسک دہ ایج پایا سرب دا خدرا نہیں موک سکتا کیونکہ جات تکر او دے اندرو جایر دی تھیلی نکٹی جائے گی ای نیچر او دا خدرا نہیں موک سکتا آگ دے ہوتے سواپ آگ دے خدرا نہیں موک سکتا کسی بیلے بھی نیری آجان دی ہے و آگ پھر ماچ جان دی ہے نہیں او دے ہوتے پانی پاگے خدرا موک سکتا ہے ساپ دے تھیلی جایر دی کٹ کے پھر او دا خدرا موک سکتا ہے ای ساڑے اندر جڑے ساپ بیٹھے اے کام کروز لو موہنکار یہ نا دے بارے گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں کہ ایک ایسرہ کمجور ہو سکتے ہے ای بندگی دے نا ایسے بار دی بندگی نا جان جو سیخ بندگی کردہ ہے ایدیاں خوراکاں جڑیاں نے وہ ختم ہو دیاں نے ایدیاں خوراک نہیں مل دی اور ایک کمجور ہو جاندی ہے ایمان پنگل پیا پی ہری نام پارا جدو اندر شبتی لجت آن دی ہے ایمان بھی پنگلہ ہو جاندہ ہے نسنا پجنا موک جاندہ ہے بیکسے امرت پیا جب رام نام لیو لگی ہر چیز جدو اندر شبت آن دا ہے ہر چیز جدو اندر شبت آن دا ہے ہر چیز جدو اندر شبت آن دی ہے جسرہ کئی بار اگیب دست ہے کسی شریف بندے دے نال اچھے بندے نال چاہے پیڑا بندہ ہے اوڑی سنگت ہو جاندی ہے اوڑا میل چول ہو جاندہ ہے تو ایک دن جرور ہو اچھا بن جائے گا اسی ترہاں ساڑے اندر جیدے دشمن ہے جو جو وہ پجن کر دا ہے جیو اے دشمن بدل جاندہ ہے اے بدل جاندہ ہے اے دے اندر ہو تاکت شبت دی بار جاندی ہے بالا ہوگا تے بندن ٹٹے بیدے چیز بالا آ جاندہ ہے تاکت آ جاندی ہے پھر کسے بندن دائے کابو نہیں رہندا سچ سانجم کرنی سو کرے گور مکھ ہوئے پر گاس گور کے سبد من جتے آ گت مکت کر میں پائے گورو صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہے کہ اگر اسی ماننو جتنا ہے تو اسی اور کسے بھی کم نال نہیں جت سک دے یہ کوئی طریقہ ہے کہ جو سادگر صاحب نو شب دست دے ہے اور یہ اسی میند کری ہے ہمیں ہی کاروچ بیٹھے ہیں ہمیں ہی کاروچ بیٹھے ہیں ہمیں سوچے ہی مان بڑیائی نو شڑ کے آئے ہیں سوامی جی مان راہی بڑیائی نو شڑ تیرے پلے کو کھو دین گریبی تار تیرے پلے کو کھو بندگی باستے سانو کسے بھی بڑیائی دی جرورت نہیں ہے بندگی باستے سانو دین تا گریبی دی جرورت ہے پیار دی جرورت ہے اپنے آونا شوٹا سمجھن دی جرورت ہے تد ہی بندگی ہو سک دی ہے اسرہ نے جو گروہ ساو جی بانی جی فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں جے لکھ یستریاں پھوگ کرے نبخند راج کمائے کاز پوس فسل سبجیاں درخت وغیرہ یہ چار کھانا ہے انہ دے بچ ہسی جانائے گا پر سانو کوئی کھان چنگی نہیں لگی کتے بھی سانو سوخ نہیں ملے گا جو گروہ ساپ جی فرما رہے ہیں بن سادگورت ہے کتے بھی راجہ بھی بن جاتا ہوں شوکار عربان پتی بن جا لیکن سوخ نہیں ملے گا وہ سوخ جڑا اندر ہے اندر ہر ایک دے دوکھنا شایع پایا گیا تو ہی راجہ نو پچھو سوخی ہے شوکارہ نو پچھو سوخی نہیں اور کسی نے پچھو سوخ ہے گا جس سوخ ہوندہ دے گروہ نانک دیو جی کیوں کہندے انہ ساری دنیا دا تضربہ کر کے ہی کیا نانک دوخیہ سب سنسار سو سوخیہ جو نام ہوتا ہے کون سوخیہ ہے جلہ نام جوان دے بچ اس مالک دا نام بٹھا لے ہے اس دا سادگورت چرنہ نل پیار ہوگی وہ سوزہ پیار سادگورت چرنہ نال ہو جاندہ ہے وہ شاب د نال مل جاندہ ہے شاب د یہ دے اندر ہے سورتو بھی دے اندر ہے وہ پھر کدھی بچھر دے نہیں شاب د ملے نہ بچھرے پر کے آنک سمایے جدب یوں نے شاب د مل جاندہ ہے وہ بچھر دے نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا اک پاسے ہو جائے لیکن وہ بچھر دے نہیں جو گرو ساو جی بانی جے فرمارے ٹھیک فرمارے ہے پر او پرماتمہ ساڑے کنٹھ بیچ ساڑے ہردے دی بیچ ہاسی اونو بساونا چاہی دا ہے ہاں جی ہار ہار کانتھا جنی پہرے آہا گور چرنی تیری دیاں ستنی آلے جمیند آسرا نہیں چھڑ سکتے یہ آسرا اشار دیو جمیند آئے تھے آجائے تھے آگے گال کرو گرو نانک دیو جی مہارا ہے جدو صدہ نے کیا ہے کہ آؤ ساڑے نال شپولی کی کھیڑو توسی لوکو گیا سی لبانگے جی دیوانسی لوکاں گے توسی سا نو لبے ہو گرو ساو نے کیا ٹھیک ہے توسی لوکو میں تو نو لبانگا اوریدیاں ستیاں دے طاقت نال اور اور سروبے چاگے لیکن دے نو شاڑنی سکے گرو ساو نے شفت روپ ہو کے سارے نو خڑ لیا سارے نو بٹھا لیا کہنے لگے مردانے نو کیا مردانے نو کیا مردانے نو لبنا نہیں ہے انہوں چنگی طرح کیا دوسی لب لاؤ پھر نا کیا دوسی لب لینا پھر توسا نو یاد کریں ہی آجا مانگے گرو ساو جی شفت روپ ہو گے شفت روپ ہو گے آپ نے اوپر چلا گے یہ ترلوکی ویچ لب دے پھرن شد جنبی ایسی ساری ترلوکی چکر مارے لیکن کدے گرو ساو نے ملے مردانے نو کیا مردانے نو کیا مردانیا سانو گرو ساو لب دے ہنو لب دے نی انہا کیا پھائی تُسھی تلاش کر لو دیکھ لو کہندے جتو تاک ساڑی ہاتھ دے دیکھ لیا یہ ترلوکی دے باہر جانی سکھ دے نام رے چوتے پاد مہی یہ ٹونڈے ترلوکی مہی یہ ترلوکی دے بچرین دے نام جیڑا چوتے دے ش اوپر اے روپ جیسے ہزار کڑا تو سورج دیکھو گے لیکن سورج نہیں ہوئے گا سورج دی تاکت ہوئے گی تیاش ہوئے گا ہزار کڑے بچی ہی سورج نجر آئے گا مگر سورج نہیں ہوئے گا سورج جتے ہے ہوتے ہی ہے آخر مردانی نکیا مردانی آسانو گروہ صاحب نے لوگا اس وقت مردانی نے یہ شبد پڑیا گروہ کی مورد مان میں تیان گروہ کے شبد مہتر مان مان ایس اچھے پارشاہ دیا کرو آؤ درشن دےو آؤ میر کرو درشن دےو بینٹی کیتی گروہ صاحب جی اسے ترہاں تات کٹھے کیتے دے پھر پتلا بان کے بیٹھ کے یہ ردیاں صدیاں جڑیاں نے گروہ صاحب جی فرمارے جڑے شبد ہی کمائی کر دیا ہے وہ ردیاں صدیاں بگایر پچھے انہاں تا کام کر دیا ہے بگایر پچھے کام کر دیا ہے وہ نہیں بھی کہن دے جس رہاں کوئی بڑا آدمی کسی بڑے آدمی دے کوئی کارج ہوئے لیکن مارا آدمی انہاں پوچھے انداری کوئی صاحب کوئی صاحب کوئی صاحب کوئی صاحب کوئی صعلی بشیواتا Design اس طرح یہ سنتاں سے کام کر دیا ردیا سے دیا پیچھے پیچھے پیر دیا وہ کہن دے نہیں کچھ بھی لیکن آپ پہ ہی کام کر دیا ہالی جیڈے گرمو کھ نام جب دے وہ اپنے مالک دا پانا مان دے ہونا دی ماؤج تے رہن دے دوکھا ہے سوکھا ہے گریبی آئے میری آئے جو اس مالک نو منجور ہے وہ دے تے خوش رہن دے تے نام جب دے وہ نام نہیں چھڑ دے جو بھی مرشد نے دسیا ہے وہ دے مطابق کو چلن دی کوشش کر دے وہ چیزہ نگا نہیں پاندے ہاں یہ جو پراو پاوے سو ہوتھی ہے عبر نہ کہنا جائے جان نانک جیوے نام لے ہر دیوے سہج سپاہے Guru صاحب جی شبد سمعپد کردے ہوئی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ ساڑا جیونا ساڑی جندگی جڑی ہے اوکے دے نال ہے صرف نام دے نال ہے چھڑے پریمی جیو ہوندے ہیں انہ دے جندگی نام دے نال ہے کہیں بارکے بڑے دسیا جسنا مچھی پانی دے بچ رہن دی ہے پانی دے بچ رہن 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 د وہ بشوڑا نہیں چاہل سکتی۔ وہ بشوڑا نہیں چاہل سکتی۔ وہ اپنے مالکتوں بشرت نہیں چاہون دی۔ پر اوہ دی مٹی بچ بھی یو تاکت ہے جیس پیٹ بچو مٹی جاندی آو دی او تھے بھی یو پانی مانگ دی۔ پانی نو پلاؤن دی نہیں۔ اسی تنا جڑے پریمی جیو نے وہ بانی جو گرو ساپ جی فرما ہے کہ اونا دا جیونا جڑے نام دے نام دے نام دے بینا جندگی کشو نی نام دے بینا کوئی جندگی نی ساڑی۔ بیر صاحب دی ما رای جیتنا فرماو دے جیس پیٹ بینام نا چھرو سوکت جان مسان جیسے کھال لوحار سوان سن لے بین پراہن نا چاہل جیس پیٹ بینام نا چیتے بیچ پیار نہیں اسوار دا نام نہیں وہ کادا شریر ہے وہ تو مردائے لو آراندی کھال بھی دے سواس لیندی ہے پرودے چھے پران نہیں اسے ترہاں جیو اگر سواس لیندہ ہے تو لو آراندی کھال دی مسال ہے جیدے پیار نہیں محبت نہیں عیشور دا نام نہیں وہ ایک مردے دی مسال ہے ہاں جی جان نانک جیوے نام لے ہرے وے سہج سپائے ہاں جیوے نام نہیں